کچھرہ اٹھانے کے لیے ٹرک چاہیے کاری نہیں کراچی کے بلدیاتی نمائندوں کا مطالبہ مہر وصیب اخت نے کاروں کو سیاسی رشوت قرار دے دیا بلدیاتی نمائندوں کے لیے گاڑیوں کی تقسیم کی تقریب میں بدنظمی ایمکی ایم کی سندھ حکومت پر تنجید کہا پیپلز پارٹی نے انہیں بیزت کرنے کا نیا طریقہ جھونڈا ہے بانی ایم کی ایم کا موڈی سے مدد مانگنے کا تازہ بیان ایم کی ایم پاکستان اور پی ایس پی کی مضمت رابطہ کمیٹی کا کہنے ہے کہ موڈی گجرات کا قسائی ہے کسی کو مہاجروں کی حبل بطنی مشکوک بنانے کا اختیار نہیں رضا حارن بولے بانی متحدہ روکا ایجنٹ ہے بائیس اگس کو کارروائی کی جاتی تو پھر حرزہ سرائی نہ ہوتی ایم کی ایم پاکستان کا اپنے دفاتر کی واپسی اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ پاروخ ستار کہتے ہیں مائنس لندن نہیں مائنس متحدہ فارمولے پر عمل ہو رہا ہے 23 اگس کو ہم نے فیصلہ کر لیا لیکن اب کچھ اور لوگ نہیں کر پا رہے زمانت کرانا میرا استحقاق ہے وہ قلعہ کے مشورے سے درخواست دیں گے کراچی میں بچوں کے اغوا اور فروخت دھندے میں مزید انکشافات ملزمہ مسارت نے گزشتہ سال بھی عباسی شہید اسپتال سے نومانود بچی قطر اسپتال ہی سے پانچ ماہ کی فادیہ کو اغوا کیا اغواکار گروہ کے گیارہ ملزم عدالت میں پیش سات مردوں کا تین دن کا جسمانی ریمان عورتیں جوڈیشنل ریمان پر جیل منتقل پاک افغان بارڈر پر بار لگانے کا اندر شروع باجوڑا مومد ایجنسی پہلی ترجی آرمی چیر جنرل کمر جاوید بارڈرہ کا مومد ایجنسی اور افغان سرحد کا دورہ کہتے ہیں ملکی دفاع کے لیے ہر قسم کے وسائل استعمال کریں گے موسطر سرحدی نظام دونوں ملکوں کے مفادمے ہیں فاتح کو قومی دھارے میں لانا ملکی مفادمے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں امریکیوں کو ویزے جاری کرنے کی لوٹ سے لگی رہی تین برسوں میں باون ہزار چورانویں ویزے جاری کیے گئے ایبٹ آباد حملے تک پچاس ہزار سے زائد امریکیوں کو ویزے ملے نائنٹی ٹو نیوٹ نے سابق وزیر خاجہ ہنارا بانیکھر کی سینٹ میں پیش کردہ تفصیلات حاصل کر لیں وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف کو سعودی عرب میں اسلامی ملکوں کی افواج کی سربراہی کے لیے اجازہ دی تھی سعودی عرب نے اس حوالے سے پاکستان سے درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ فتح کے قریب ہے چہہدی ویسار کہتے ہیں حکومت کی کاوشوں سے بلوجستان کے حالات بہتر ہوئے کچھ لوگ بلوجستان اور پاکستان میں امن نہیں چاہتے وزیر داکلا کا لورا لئی میں ایف سی کی پاسنگ آنٹ پریٹ سے کتاب پاکستان کو نسو بانوے کا وولڈ کپ جیتنے پچیز برس بیٹ گئے نائنٹی ٹو کا وولڈ کپ پوری قوم کی فتح تھی سابق اپتان الزباب الحق کہتے ہیں وولڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں اتحاد تھا اس دن کی یادیں آج بھی تازہ ہیں مستاقع بدبولے جعوید میاداد اور عبران خان نے کھیل کر سارا دباؤ خود لیا وولڈ کپ جتنے پر قوم جتنا خوش ہوئی پہلے کبھی نہیں دیکھا امنان خان کا وولڈ کپ فتح کی سلو جبلی پر ویڈیو پیغام کہا وولڈ کپ کی ٹیم نے ثابت کیا کہ جو ہار نہیں مانتا اسے ہرایا نہیں جا سکتا اور سوریہ میں پاکستانیوں سے ویڈیو لینک خطاب میں بولے پیناما کا فیصلہ آنے والا ہے امید ہے کون کو خوش قبری ملے گی شہر کے مبینہ تشدد کا شکار خاتون فلمز میں دم توڑ گئی پوز موٹر مکمل بارہ کہو کے رہائشی رسومہ پر چند دن قبل شہر نے چھوڑیوں سے وار کیے طلاق بھی دے دی تھی خاتون کا دم توڑنے سے قبول بیان ادھر گجرات میں لف مارش کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کو شہر نے کار مانگنے پر موت دی یو پی کے انتہا پسند وزیراعلا کی خلاف بولنا بھی محال ہو گیا یوں کہ ادھتیا کے خلاف ٹویٹس پر بھی مقتمیں بننے لگے فنساز شریش کے خلاف تین ایف آئی آرز درج فرا خان کے شہر شریش نے ٹویٹ کیا تھا ادھتیا وزیراعلا بن سکتے ہیں تو سیڈ داؤد ابراہیم بھی گیریکٹر سی بی آئی ہو سکتے ہیں ادھر یو پی میں زبا خانوں کے خلاف بل بھی پیش ملتان جو مشہور تھا گرد گرما گرد اور گورستان سے وہاں شادیاں ہونے لگی اب شہانہ آنبان سے ملتان میں ایک اور شہانہ شادی بارات میں دس لیموزین گانیاں شامل رپوں کے بجائے ڈالر نچھاور ایف بی آر دلہا کی شیر پر سواری والی شہانہ شادی کا حساب ابھی تک نہیں لے سکا مجھا پولیس اب کالی وردی والی نہیں رہے گی صبح بھر میں پولیس اہلکار ستائیس مارچ سے نئی یونیفارم زیبتن کریں گے لاہور میں نئی یونیفارم تقسیم کرنے کا عمل پچاس فیصد مکمل نئی وردی گرد موسم کے پیش نظر تایار کی گئی پولیس اہلکار خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ٹرمپ کو ایک بار پھر مو کی کھانا پڑ گئی مطوبہ حمایت نہ ملنے پر ہیلتھ کیئر بل واپس لے لیا ریپوپلیکن پارچی کے کئی عراقین نے بھی ساتھ نہ دیا امریکی صدر نے ناکامی ڈیوکریٹ پر ڈال دی کہتے ہیں مخالف پارٹی کے عراقین نے حمایت نہیں کی پریز پریز افریدی صاحب آپ واپس آ جائیں تاکہ پھر ہم کہیں بوم بوم افریدی پشاور ظلمی کو مت چھوڑے کیونکہ اسی سے ظلمی کی جان ہے بوم بوم افریدی نے ظلمی کو کہا بائے بائے ظالمانہ فیصلے پر مدہ غم زدہ کرنے لگے ہائے ہائے پشاور کے شاگی نے کرکٹ کہتے ہیں شاہد افریدی اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ظلمی ٹیم لالا کے بغیر نامکمل ہے مرکستان سبیہ دنیا بھر میں آج اور تھار منایا جا رہا ہے مرک بھر میں اہم سرکاری مارتوں کی بٹیاں رات ساڑھے آٹھ پجے گل کر دی گئیں غیر ضروری لائٹ ساڑھے نو تک بد رہے گی اور تھار منانے کا مقصد عوام میں زمین سے محبت کا شعور جاگر کرنا ہے مرکستان سبیہ دنیا بھر میں آج اور لہور میں حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ الماروف مادھولال حسین کا ارستین وزہ تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے ہوا مہمانوں اور امائدین کی دستار بندی بڑی تعداد میں ظالم کی دربار پر حاضری ڈھول کتھاپ پر روایتی تھمال داری